اسلام علیکم سٹوڈنٹ پاک سٹوڈنٹ پورٹل پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں سٹوڈنٹ ملٹی کالیج جیلم میں فرسٹیئر کے ایڈمیشنز کا آغاز ہو چکا ہے تو آج کی ویڈیو میں آپ کو آن لائن ایڈمیشن فارم فیل کرنے کا مکمبال طریقہ کار بتاؤں گا ویڈیو سوری سے لمبی ہو سکتی ہے لیکن آپ نے سبر کے ساتھ اور ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے تمام سٹیپس کو آپ نے مس نہیں کرنا آخر تک دیکھنا ہے تاکہ آپ ایڈمیشن فارم کو صحیح طریقے سے فیل کر سکیں اور آپ کا ایڈمیشن فارم ریجیکٹ نہ ہو بلکہ ایکسیپٹ ہو تو ویڈیو کو بلکل سکپ نہیں کرنا ویڈیو کو آپ نے آخر تک دیکھنا ہے چینل پر نیا ہے تو چینل کو جلدی سے سبکائب کرنے کے ساتھ بیلے کرنے کی بھی لازمی تباہ دیں کیونکہ اس چینل پر میں ایسی ایڈمیشنز کے متعلق ویڈیو لاتا رہتا ہوں چلو سٹوڈینٹ ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سٹوڈینٹ میں اس وقت میں ملٹی کالجیلیم کی ویب سائٹ بھی موجود ہوں آپ دے سکتے ہیں کہ اوپر میں ایڈمیشنز ان فرسٹ یر کلاس اوپن یہاں پہ اگر آپ کو یہ نہیں ملتا ہے تو اپنے ایڈمیشن کے ٹیپ پہ جانا ہے اور یہاں پہ آپ جو ہے فرسٹ یر لیٹرل انٹریز پہ آپ نے جانا ہے ایڈمیشن فارم جو مل جائے گا یہاں پہ دے سکتے ہیں یہاں لنک دیا گیا اس لنک پہ جانے کے بعد آپ کو جو ہے ایڈمیشن فارم اوپن ہو جائے گا تو اس پر آپ جب کلک کریں گے تو اس کے سامنے آپ کے سامنے جو ہے یہ آرلائن ایڈمیشن فارم کا جو ہے پوٹل اوپن ہو کے آ جاتا آپ دے سکتے ہیں کہ تمام یہاں پہ انسٹرکشن دی گئی ہیں یہاں پہ کچھ انسٹرکشن دی گئی ہیں ان کو اپنے ریڈ کر لینا ہے جب بھی آپ ایڈیشن فارم کو فیل کرنے لگے تو اس میں کافی انفرمیشن آپ کو مل جائے گی اگر آپ کے پاس اکاؤنٹ ہے تو یہاں پہ آپ یوزر نیم اور پاسورڈ لگا دیں اس کے بعد لاغن کر دیں تو آپ کا جو ہے ایڈمیشن فارم آن لائن جو ہے وہ اوپن ہو کے آ جائے گا اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ نے کریئیٹ اکاؤنٹ کرنا ہے کریئیٹ اکاؤنٹ کرنے کے لیے آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد آپ نے تمام انفرمیشن یہاں پہ دینی ہے انفرمیشن جو ہے دینے کے بعد آپ نے یہاں پہ ریجسٹر پہ کلک کر دینا ہے تمام انفرمیشن میں فیل کر کے آپ کو بتا دیتا ہوں تو تمام یہاں پہ فیلڈ سے آپ نے فیلڈ کرنی ہے کوئی فیلڈ آپ نے مس نہیں کرنی ہے تو آپ نے یہاں پہ تریخی بدہش آپ نے لکھنی ہے یہاں پہ جو مہینے لکھنا ہے دیڑ لکھنی ہے اور سن لکھنا ہے اپنا نام لکھنا ہے جو سٹوڈنٹ پلائی کر رہا ہے فادر کا نام لکھنا ہے یہاں پہ اس کے بعد موبیل نمبر آپ نے ویلڈ لکھنا ہے اس کے بعد ایمیل ڈیس آپ نے سیتری کسے لگانا ہے اس ایمیل ڈیس پہ آپ جو یوزر نیم اور پاسورٹ دیا جائے گا اس کے بعد ری انٹر کرنا ہے ایمیل ڈیس اور یہاں پہ آپ نے آپ نے آئی ایم ناٹ ری بورٹ پہ چیک لگا دینا ہے چیک لگانے کے بعد آپ نے جو ہے ریجسٹر پہ کلک کر دینا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے کریئیٹ اکونٹ کا پرسس کمپلیٹ ہو چکے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیچے کچھ یہاں پہ دیا گیا ہے کہ آپ کے ریجسٹر مکمل کرنے کا شکریہ آپ کا یوزر نیم اور پاسورٹ آپ کے مہینے کیے ایمیل اڈریس اور موبیل نمبر پر بھیئی دیا گیا ہے برائے میرے بہنی اپنے ایمیل چیک کر رہے تو وہاں پہ آپ کا جو ہے یوزر نیم اور پاسورٹ وہاں پہ ہوگا اس یوزر نیم اور پاسورٹ کو لگانے کے بعد آپ جو ہے وہاں پہ لاغن کر سکتے ہیں جی سٹوڈینٹ میرا پاسورٹ میرے ایمیل ڈرس پہ آ چکا ہے یہاں پہ لاغن پر آگ پہ گیا ہے اس پہ اپنا جو ہے یوزر نیم اور پاسورٹ प techniques و Association لاغن کر دیا ہے julaben کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا جو ہے نیکس پرسیس وہ سٹارٹ ہو چکا ہے اور نیکس ٹیب اب میرے سامنے اوپن ہو کے آ جائے گا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیکس جو ہے پرسیس اوپن ہو کے آ گیا ہے نیکس جو انٹر فیس میرے سامنے اوپن ہو کے آ جائے گا یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اپلیکیشن نمبر یہاں پہ دیا گیا ہے اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں اپلیکیشن فارم یہاں سے آپ کو ملے گا چلان فارم یہاں سے ملے گا رول نمبر سلپ بھی آپ کو یہاں سے ملے گی اور پریویس اگر آپ نے کوئی اپلیکیشن فارم کلاس فرس جر کے لیے سبمٹ کیا ہوا ہے تو وہ بھی یہاں پہ آپ کو مل گا تو میں ابھی نیو جو ہے اٹمیشن فارم جو ہے فیل کر رہا ہوں اور اس کو سمٹ کرنا ہے تو یہاں پہ میں نے کلک کر دینا جب یہاں پہ آپ کلک کریں گے تو اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تمام فرمیشن ہمارے سامنے اوپن ہو کے آگے ان تمام فرمیشن کو فیل کرنا ہے فیل کرنے کے بعد آپ نے سیو کر دینا ہے تو آپ دے سکتے ہیں کہ یہاں فرمیشن دی گئی ہے اس کو فرمیشن کو میں فیل کر کے آپ کو بتا دیتا ہوں تو سٹوڈنٹ جب آپ کے سامنے یہ فرم اوپن ہو کے آ جائے گا تو آپ دے سکتے ہیں کہ یہاں پہ تمام کٹیگری دی گئی ہے کہ آپ کے جو فادر ہیں وہ آرمی افیسر ہیں آرمی افیسر ریٹائن ہیں جیسیو سولجر ہیں جیسیو سولجر ریٹائن ہے ایف سی کی ہیں جو تمام فنویشن دیگی ہے تو یہاں پہ آپ نے اگر آپ سیول سے اپلائی کر رہا ہے تو شیویلین پہ آپ نے کر دینا ہے اثر وائز آپ جو بھی آپ کی کٹیگری بنتی اس پہ اپنے کلک کر دینا ہے اس کے بعد آپ اپلائی آن سیلف نائس پہ اپلائی کر رہے ہیں اپنے خرچے پہ اپلائی کر رہے ہیں یا کہ آرمی کے خرچے کے لیے آپ پڑھیں گے تو آپ نے نو پہ کلک کر دینا ہے اس کے بعد آپ دے سکتے ہیں کہ یہاں پہ اپنا نام لکھنے ہیں complete name آپ نے وہاں پہ درجہ کرنا ہے جو کہ آپ کے بے فاہم پہ لکھا ہوا ہے اس کے بعد والد صاحب کا نام آپ نے لکھنا ہے اس کے بعد مدر کا نام آپ نے لکھنا ہے اور اس کے بعد guardian کا نام لکھنا ہے چونکہ میں ایڈمیشن کیلئے پلائی نہیں کر رہا ہوں صرف آپ کو دکھانے کے لیے یہ اپلی کسی وارم یا ایڈمیشن فاہم اس کو فیل کر رہا ہوں یا آپ کو بتا رہا ہوں تو اس لیے میں اس فآم جو کہ مسلی فادر ہی ہوں گے تو فادر کا اپنے نان لکھ دینا ہے date of birth آپ کی ایک آنٹس ہی ہے day لکھنا ہے اس کے بعد year لکھنا ہے اس کے بعد guardian جو ہے بے فارم کا نمبر آپ نے لکھنا ہے جس طرح cnc کا نمبر ہوتا ہے اس طرح بے فارم کے اوپر بھی نمبر ہوتا ہے وہ آپ نے درجہ یہاں پہ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے فادر کا cnc نمبر لکھنا ہے مدر کا cnc نمبر لکھنا ہے اس کے بعد ڈو میسائل آپ کا کانپ ہے جو بھی آپ کا بنتا ہے اگر آپ کے فادر جو ہے آرمی پرسنل ہیں تو آپ نے آرمی نمبر لکھنا ہے رینک لکھنا ہے اس کے بعد لکھنا ہے کیا وہ شہید ہیں yes یا no اس کے بعد وہ شہید جو ہے کس سن میں ہوئے ہیں تو وہ آپ نے یہاں پہ درجہ دینا ہے اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں content information آپ نے دینی ہے یہ آپ نے لازمی صحیتری سے لکھنی ہے تاکہ جو بھی ان کا جو لیٹر ہے وہ آپ کے جو اڈرس پہ ہے اس پہ easily پہنچ سکے یہاں پہ اپنا ڈرس لکھنا ہے جو کہ آپ کے بے فارم پہ لکھا ہوا ہے یا کہ آپ کے فادر کے جو cnac پہ لکھا ہوا آپ نے لکھنا ہے موبیل نمبر آپ نے درجہ کرنا ہے لینڈ نائن نمبر اگر آپ کے پاس کوئی ہے تو وہ آپ نے درجہ کر دینا ہے تریری امتحان آپ کہاں پہ آپ کا conduct ہونا چاہیے تو وہ آپ نے یہاں پہ درجہ کر دینا ہے جو بھی آپ کو نزدیک پڑھتا ہے وہ آپ نے سنٹر یہاں پہ select کر لینا ہے تو جو بھی سنٹر ہو وہ آپ نے select کرنا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ آپ تریری امتحان کس زبان میں دینا چاہتے ہیں یہ آپ سے پوچھا جائے گا انگلیش میں دینا چاہتے ہیں یا اردو میں دینا چاہتے ہیں تو جو بھی ہے آپ یہاں پہ درجہ کر دی کے لیے کہ یہاں پہ mostly جو ہے وہ انگلیش یہاں پہ ہے تو انگلیش پہ آپ کا جو ہے test لیا جائے گا اس کے بعد intelligent test جو ہے وہ سنٹر آپ کا کونس ہونا چاہیے اس کے بعد آپ کے school information آپ نے دینی ہے مجودہ کس school میں آپ پڑھ رہے ہیں کس کلاس میں آپ study کر رہے ہیں اس کے بعد school کا name یہاں پہ آپ درجہ آپ نے کر دینا ہے اس کے بعد board information ہے امتحان آپ نے جو metric کیا ہے وہ کس board سے کیا ہے کس board سے بھی آپ پڑھ رہے ہیں board کا نام آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے result information دینی ہے کہ جب آپ نے 10th class پاس کی دی کیونکہ آپ 10th کے بعد 1st year میں apply کر رہے ہیں تو آپ نے roll number یہاں پہ لکھنا ہے total marks تھے اور کتنے marks آپ نے حاصل کی ہیں کتنی percentage آپ کی یہ بنی ہے اس کے بعد اگر آپ کے پاس کوئی اور information ہے تو وہ بھی یہاں پہ دے سکتے ہیں یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں in eligibility کیا ہے female candidates apply نہیں کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ کچھ اور بھی دیں گے ہیں ان کو بھی آپ read کرنے کے بعد اس کے بعد undertaken یہاں پہ دیا گیا ہے undertaken بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تصدیق کی جاتی ہے کہ اوپر دی گئی ملومات میرے علم اور کاغذی تستویزات کے مطابق درست ہیں غلط ملومات درج کرنے کی صورت میں کالی انظامی registration مصول کرنے کی مجاز ہوگی یہاں پہ آپ نے accept پہ کلک کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے save یہاں پہ کر دینا save کرنے کے بعد آپ نے preview اور next پہ جانا ہے جب آپ next پہ جائیں گے تو کون کون سی فیرمیشن آپ کو دینی پڑے گی آپ کو صرف application آپ کا preview دیں گے اگر آپ کو وہاں پہ کوئی غلطی ہے آپ نے کوئی information جو ہے غلط دے دیا ہے تو اس کو آپ edit کر سکتے ہیں اس کو آپ صحیح کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے جو fee structure ہے invoice دی جائے گی آپ کو کتنی fee آپ نے جمع کروانی ہے کتنے فرسٹ سمیسٹر میں سیکر سمیسٹر میں جو بھی ان کے سمیسٹر ہوتے ہیں اس کے مطابق آپ کی فیسٹ کے بارے میں بتایا جائے گا اور فیسٹ آپ نے کیسے کروانی وہ آپ کو توانت کی کار یہ جو ہے تیسرے سٹیپ میں آپ کو بتا دیا جائے گا تو اس طرح آپ جو admission فارم ملٹری کالج جیل ہم کے لیے فیل کر سکتے ہیں فرسٹ یر کے لیے دوستو ویڈی اچھی لے گی تو ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں تاکہ ان دوست تک یہ ویڈیو پہنچ سکے جو کہ ملٹری کالج جیل اینڈمیشن لینے چاہتے ہیں لیکن ان کو فارم فرنے فیل کرنے کا تریکار نہیں پتا ہے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیے گا نیکس ویڈیو تک آپ لوگ سجاج چاہتے ہیں اللہ حافظ